اقاں کی امت کا ہے پیشوا مولا مشکل کشا تیری کیا بات ہے آج کا جمعت المبارک دامادِ رسول زوجِ بطول حسنین کریمین کے بابا جان خلیفہِ جہارم امیر المومنین حضرتِ سیدنا علی المرتضی شیرِ خدا مشکل کشا حاجِ تروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں سلاموں کی تفہ پیش کرنے ہیں اس ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں جن کا ذکر بھی عبادت ہے جن کی زیارت بھی عبادت ہے پیارِ آنکھا کی امت کا ہے پیشوا مولا مشکل کشا تیری کیا بات ہے مولا مشکل کشا تیری کیا بات ہے رب کے آدھا پہ تو بن کے برسے غدب آدھا کہتی ہے دشمن کو رب کے آدھا پہ تو بن کے برسے غدب آقا کے پیار تیرا ہے عالی نصب ذکر تیرے مولا مشکل کشا تیری کیا بات ہے پیارِ آنکھا کی امت کا ہے پیشوا مولا مشکل کشا تیری کیا بات ہے زوجہ خاتون جنت ہے تیری شہاد ہے شہادت تیرے در کا ایک واقعہ زوجہ خاتون جنت ہے تیری شہاد ہے شہادت تیرے در کا ایک واقعہ بابا حسنین کا مولا مشکل کشا تیری کیا بات ہے پیارِ آقا کی امت کا ہے پیشوا مولا مشکل کشا تیری کیا بات ہے اللہ تبارکہ و تعالی جلہ جلالہو واما نوالہو واتمہ برخانہو وعظم شانہو کی حمد اور سنا کے بعد حضور سرور کائنات مخبر موجودات زینت بزم کائنات سید سروراں دستگیرِ جہاں غم غصارِ زمان حامیِ بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ سیدنا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگے آلیہ میں درودِ السلام کا تحفہ پیش کیا دعا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے ہماری اور ہمارے مہباپ کی بخشش کا سامان بنائے حضرتِ گرامی آج کا خطبہِ جمعت المبارک حضرتِ سیدنا مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ذکرِ پاک کے حوالہ سے ہیں حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی کہ جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ ظاہرہ دے دیا اس کو زمانہ مولا علی شیرِ خدا کہتا ہے کون مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں آئے تو کئی دن اور کئی راتیں آنکھیں نہیں کھولیں سرکار اپنی چچی کو مبارک بات دینے کے لئے آئے چچی نے کہا بیٹا تو بڑا پیارا ہے آنکھیں نہیں کھولتا اور میں ذرا مجھے دکھاؤ میرے آقا نے اپنے ہاتھوں پہ لیا تو مولا علی پاک نے دونوں آنکھیں کھول دی اور میں چچی تم تو کہہ رہی تھی آنکھیں نہیں کھولتا دیکھو اس جیسی تو کسی کی آنکھیں ہیں ہی نہیں اس جیسی کسی کی آنکھیں ہیں ہی نہیں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے تھے اس کی آقا نیت کر کے آیا تھا دنیا میں پہلی نظر ڈالنی ہے تو رخ مصطفیٰ پہ ڈالنی ہے وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہو جن کو میرے اور آپ کے کریم آقا فرمائیں انتا خیفی الدنیا والآخرہ علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو آخرت میں بھی میرے بھائی ہو اس عظیم ہستی کا ذکر خیر کرنے لگے ہیں قرآن پاک کی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ یہ کسی نہ کسی موقع پر نازل ہوئی ہیں ان کی کوئی نہ کوئی وجہ بنی ہے پھر یہ قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھا رہے تھے اور صحابہ حضور کے پیچھے نماز پر رہے تھے ان نمازیوں کی ایک صف میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہو بھی نماز پر رہے تھے مسجد نبوی کے دروازے پر ایک بندے نے آ کر آواز لگائی میں مسکین ہوں خدا کے لیے مجھے خیرات دی جائے اب سارے نماز میں تھے خیرات کون دیتا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہو نے چاندی کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھے آپ نے حالت رکوع میں اپنا ہاتھ ایک طرف کیا منگتہ سمجھ گیا کہ اس نمازی نے مجھے خیرات دینے کا ارادہ کر لیا ہے تو منگتہ نے آپ کی انگلی سے انگوٹھی اتار لی نماز مکمل ہوئی تو صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں ارد کیا آقا آج تجھے مسئلہ بنا ہوا تھا میں کون تھا آقا آج منگتہ نے آواز دی اللہ کے نام پہ خیرات دے دو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو نے سلام کا بھی انتظار نہ کیا اور ہاتھ ایک طرف کر کے منگتے کہ ذہن میں آ گیا کہ انگوٹھی اتار رہی ہے اس نے اتار ہی اور وہ لے گیا حضور یہ بات سن کے فارغ ہوئے کہ میرے آقا اس بات کا کوئی جواب دیتے ہیں اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بیجا اللہ نے فرما محبوب بات تیرے داماد کی یہ جواب ہم دیں گے انما ولی جو کم اللہ و رسولہ فرمایا بے شک تمہارا مددگار تمہارا اللہ ہے اور اس کا رسول ہے لوگ کہتے ہیں جی سنیو تم نے یا رسول اللہ مدد کہاں سے نکالا ہم نے کہا تم قرآن پڑھو تمہیں واضح نظر آئے گا یا رسول اللہ مدد کہاں سے آیا ہے انما ولی جو کم اللہ و رسولہ بشک اللہ تمہارا مددگار ہے اللہ کا رسول تمہارا مددگار ہے ایک بات میری ہو ایک بات آپ کی ہو زہد عمر بکر کی بات ہو اس بات پر لیبل لگ سکتا ہے کہ یہ بات جھوٹی ہے لیکن جو اللہ کا قرآن ہے اس کو اگر کوئی جھوٹا کہتا ہے وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے اللہ کی قلمات تبدیل نہیں ہوں گے اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہے اللہ سے بڑھ کر کسی کا قول سچا نہیں ہے مسلمان بھائیو اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ بھی تمہارا مددگار ہے اللہ کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے اب کم از کم تمہیں کوئی کہے کہ یہ یا رسول اللہ مدد کہاں سے آیا تو تم اسے جواب تو دو کہ بھئی چھٹا پارہ کھول سورہ مائدہ میں موجود ہے اللہ فرما رہا ہے اللہ بھی تمہارا مددگار ہے اللہ کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے واللہزین آمنون ایمان والے بھی تمہارے مددگار ہیں لوگوں نے پوچھا یا غوث عاظم مدد کہاں سے آیا ہم نے کہا قرآن کی آئیت سے آیا یا علی بشکل کشا مدد کہاں سے آیا میں نے کہا قرآن کی آئیت سے آیا یا غریب نواز مدد کہاں سے آیا قرآن کی آئیت سے آیا واللہزین آمنون ایمان والے تمہارے مددگار ہیں یقیمون السلادہ نماز پڑھنے والے تمہارے مددگار ہیں نماز پڑھنے والے مددگار ہیں تو جنہوں نے کبھی زندگی میں تحجد نہ چھوڑی ہو جنہوں نے کبھی اسراق چاشت اور عوابین کے نوافر نہ چھوڑے ہو فرمائے ویوتو نزکاتا زکاة دینے والے بھی تمہارے مددگار ہیں وہم راکیون اب بادئی ہیں فرمائے رکو کرنے والے بھی تمہارے مددگار ہیں حالت رکو میں مولا علی پاک نے انگوٹھی دی اللہ نے قرآن کی آیت میں ذکر فرمایا تو گویا یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے سمجھا رہی ہے کہ ایمان والو تمہارا کون کون مددگار ہے مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حق میں نازل ہوئی ہے اور یاد رکھیں قرآن پاک کی تین سو عیتیں ایسی ہیں جو شان مولا علی شیرِ خدا میں نازل ہوئی ہیں محبت سے کہیں سباناللہ تین سو عیتیں ایسی ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا القرآن وآلہ علی وآلہ علی جو مآل قرآن فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے آج کوئی بندہ مولا علی پاک کا نعرہ لگائے اور قرآن کو نہ مانے تو وہ میرے نبی پاک کے اس فرمان پر پورا نہیں ہے اور کوئی قرآن کو تو مانتا ہو علی پاک کو نہ مانے تو اس فرمان پر بھی پورا نہیں ہے القرآن مال علی والعلی جو مال قرآن فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے یہ مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عطبت ہے میرے بھائیو ہم جتنوں سے بھی پیار کرتے ہیں حضور کی وجہ سے پیار کرتے ہیں ہم حضرت صدیق پاک سے پیار کرتے ہیں تو سرکار کی وجہ سے کرتے ہیں عمر پاک سے پیار کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے کرتے ہیں عثمان پاک سے پیار کرتے ہیں تو سرکار کی وجہ سے کرتے ہیں مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہم مشکل کو شاہتی سے پیار کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے کرتے ہیں ہم اس لیے پیار نہیں کرتے کہ جناب مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ ابو طالب کے بیٹے ہیں اس لیے نہیں ہم اس لیے پیار کرتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کے داماد ہیں ان کا تعلق میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے ہم حضرت صدیق پاک سے اس لیے نہیں پیار کرتے ہیں کہ یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں ہم اس لیے پیار کرتے ہیں کہ ابو بکر میرے مصطفیٰ کے یار بھی ہیں صحابی بھی ہیں تو ہم تعلق مصطفیٰ کی وجہ سے پیار کرتے ہیں ہم نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے پیار کرتے ہیں اور سنو جن کے پیار کا رسول اللہ نے خود حکم دیا ہے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احبہ علی جن فقد احبہ نہیں اور جس نے علی سے پیار کیا اس نے مصطفیٰ سے پیار دیا اور جس نے مصطفیٰ سے پیار کیا اس نے کائنات کے خدا سے پیار کیا تو گویا علی پاک کی محبت علی پاک کا پیار یہ صرف علی پاک کا ہی پیار نہیں یہ مصطفیٰ کریم کا پیار ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار یہ خدا کا پیار ہے کبھی چائے کے اڑے پہ بیٹھ کے یا پھٹوں پہ تاز کھیلنے والے کبھی ان ہستیوں کو ترازوں کے پلڑے میں تولنا نہ شروع کرنا یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے سرکار فرما رہے ہیں وَمَنْ عَبْ غَدَ عَلِي جن فَقَدْ عَبْ غَدَ نِي فرمایا جس نے علی سے بغد رکھا اس نے مصطفیٰ سے بغد رکھا جس نے علی سے دشمنی رکھی اس نے مصطفیٰ سے دشمنی رکھی وَمَنْ عَبْ غَدَ نِي فَقَدْ عَبْ غَدَ اللَّا اور جس نے مصطفیٰ سے دشمنی رکھی اس نے خدا سے دشمنی رکھی اب مجھے خود بتاؤ کہ ہمارے سینے کتنے خوشبودار ہیں جس میں آلِ رسول کا بھی پیار ہے صحابِ رسول کا بھی پیار ہے کتنے خوشبودار سینے ہیں کہ پچھلا جمعہ ابو بکر ابو بکر ہو رہا تھا آج کا جمعہ علی علی ہو رہا ہے یہ ہمارے خوشبودار سینے ہیں اور نہ اس دنیا میں چل پھر کے دیکھو آپ کو پتا چل جائے گا کچھ لوگ وہ ہیں جو صدیق پاک کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن علی پاک کو نہیں مانتے علی پاک کا نعرہ لگائیں گے صدیق پاک کو نہیں مانیں گے لیکن مبارک کو سنیو تمہارے سینوں میں وہ درخت لگے ہوئے ہیں جن درختوں پہ وہ پھول ہیں ان پھولوں میں جو خوشبودار ہے اس خوشبودار میں آلِ رسول کا بھی پیار ہے صحابِ رسول کا بھی پیار ہے اور پھر جس حجتی کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کو زمانہ مولا علی شیرِ خدا کہتا ہے میرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وسال کے بعد امت کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین دامادِ رسول زوجِ بطول حضرتِ مولا المرتضی مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں جس جہت سے بھی دیکھو علی پاک کی شان تمہیں نرالی ہی نظر آئے گی اگر آپ کا علم دیکھو آپ کی عبادت دیکھو آپ کی ریاضت دیکھو آپ کی قرآن کی تلاوت دیکھو آپ کی سخاوت دیکھو تو تمہیں ہر میدان میں حضرتِ مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی ذات عظیم نظر آئے گی حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو اللہ نے ان کے دل کو بڑا رحم والا بنایا تھا ایک مرتبہ بزار سے گزرے تو ایک عورت پانی کا مشکیزہ پکڑے ہوئے تھی آج کل کینوں میں پانی بڑا جاتا ہے اس وقت چمڑے کے مشکیزے ہوتے تھے جو کندوں پہ لاد کے پانی بڑا جاتا تھا یعنی پانی بھر کے کندوں پہ لاد لیتے تھے عورت تھی خاتون تھی پانی کا مشکیزہ تو تھا لیکن مشکیزہ اٹھانے کی حمت نہیں ہو رہی تھی ادھر سے مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نے تصریف لائے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا جو مصطفیٰ کریم کی کچھہری میں پڑھنے والے تھے دیکھا عورت کو ضرورت ہے مدد کی تو وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ ہی مدد کرتا ہے نہیں علی پاک مشکیزے کو اٹھایا اور اپنے کندوں پہ رکھ لیا اور اس سے کہنے لگے بی بی چل تم مجھے اپنا گھر دکھا میں علی خود تیرے گھر میں پانی چھوڑ گیا تھا اس کو زمانہ مولا علی شیرِ خدا گیتا ہے ہم اچھ لیے تو پیار چکتے ہیں اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ نظر کی تارا علی علی اہلِ وفا کے دل کا سہارا سہارا تسی انہیں بڑے بیٹھے جائیں انہیں بڑے تے لوکیوں تھے مولا علی پاک دن آتے چھوڑیاں بھی مار دینے زنجیرہ بھی مار دینے تے اچھل دے بھی نہیں تیسی کہنے نہیں علی پاک دا ذکر سن کے چہرہ غلاب دے پھول دی ترہا کھلنا شروع ہو جائے تے ہی مسلمان دی علامہ دا تے تُس ہی اپنیاں سستیاں لاکھ علی پاک دا ذکر کرو تاکہ آج دا جمعہ محمدی متجد آشک انج لگن کے علی پاک دا ذکر ہو رہا ہے اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا اور اہلِ بفا کے دل کا سہارا آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے ہمارا علی علی مل گے جھوم گے پڑھئے ہم ہیں علی کے ہمارا اتنوں آباز کوئیں یہ محبت رہا سارے پڑھو ہم ہیں علی کے ہمارا ایک دن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ذرہ گم ہو گئی جیسے یہ واسکٹ ہے ایسے جنگی لباس کی ایک واسکٹ ہوتی تھی جس کو ذرہ کہاں جاتا تھا آپ کی ذرہ گم ہو گئی تلاش کرنے شروع کی تو ذرہ مل نہیں رہی ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اس وقت دور حکومت بھی آپ کا تھا آپ خلیفہ وقت تھے آپ امیر المومنین تھے جب پتہ چلا گئے کہ یہودی نے آپ کی ذرہ کو چورا لیا گیا اس نے چوری کر لیا گیا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ چاہتے تو مسجد میں بھی عدالت لگا سکتے دے لیکن قربان جاؤں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنا فیصلہ قاضی کے پاس بھیجا قاضی نے حضرت مولا علی شیر خدا کو بھی بلایا اور قاضی نے اسی یہودی کو بھی بلایا حضرت مولا علی شیر خدا اس وقت حاکم وقت ہے اس نے کہا کون گواہ ہے کہ یہ ذرہ آپ کی ہے فرمایا میرا بیٹا حسن گواہ ہے فرمایا باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی نہیں چلتی حضرت مولا علی خموش ہو گئے ذرہ یہودی کو مل گئی جب باہر لے کے نکلے تو یہودی آپ کے قدموں پہ گر کے کہنے لگا اور مجھے قلمہ بڑھا کے مسلمان کرنے فرمایا تو مسلمان کیوں ہوا گیا اس نے کہا ذرہ تو تیری ہے لیکن میں تیری شرابت کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا ہوں فرمایا سنو میرے مصطفیٰ نے ہماری تربیت کیا اس نے قلمہ بڑھا اور زبانیں حالت گرہ سبق کیا ملتا ہے ہمیں سبق بھی تو کچھ ملتا ہے نا کہ یہ اگر آج کا کوئی وزیر آزم ہو آکم وقت ہو تو وہ تو دوسروں کی چیزیں ضبط کر رہا ہے لیکن مولا علی کے اس اخلاق کو دیکھے کہ چیز بھی ان کی ہے لیکن اس نے بحث نہیں کی اس نے اپنی طاقت استعمال نہیں کی اس نے اپنے اخلاق کو استعمال کیا ہے فقط اس چیز کو دیکھ کر اس بندے نے قلمہ پڑھا اور اس کے دل سے یہودیت کا درخت نکلا اور اسلام کا جھنڈا لگ گیا کون مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو جن کے دروازوں پہ یہودی بھیجا کرتے تھے منگتوں کو کہ تین تین دن ہو گئے ہیں ادھر تو کھانے بھی نہیں پکے تو تین تین دن ہو گئے ہیں یہاں پہ روٹی بھی نہیں پکی منگتا جائے گا علی کے دروازے سے واپس آئے گا اسلام کا مزاق اڑائیں گے لیکن یہ نہیں پتا میرے آقا نے فرمایا فاطمہ جو میں نے تیرا علی کے ساتھ رشتہ کیا گیا یہ میں نے کوئی خود کیا ہے مجھے رب نے فرمایا گیا تو میں نے کیا ہے تو اسی پتہ نہیں سبحان اللہ کا لاخنی ہے اور جمعہ اٹھا دن آباد آنا ایک واری پیار رہا آقا سبحان اللہ جہودیوں نے ایک بندے کو تیار کر کے مولا علی پاک کے دروازے پہ بھیجا ایک بندے کو تیار کیا تنویر الابسار میں موجود ہے جب اس کو تیار کر کے بھیجا حضرت علی پاک کے دروازے پہ تو کتابوں میں آتا ہے تین دن ہو گئے تھے یا پانی پہ گزارا تھا یا خجور پہ گزارا تھا اس منگتے نے آ کر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ دستک دی دستک دی علی پاک کا نامی چینے میں تھنڈ ڈال دیتا گیا اس نے کہا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے میری جھولی میں خیرات کی ضرورت ہے حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ نے تشریف لائے واپسی گھر کی طرف دیکھا تو تین دن ہو گئے تھے چھولے میں ہنڈیا بھی نہیں تھی اور روٹی بھی نہیں پکی تھی لیکن مگتہ کی جھولی بھی بڑھنی تھی اس لیے کہ زبانے والے یہ نہ کہیں علی کے دروازے سے مگتہ خالی گیا گیا حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ نے پانچ کن کر پکڑے اور پانچ مرتبہ میرے نبی پہ درود پڑا آؤ میں تمہیں کتابوں میں دکھاتا ہوں درود پڑھ کے اس کی جھولی میں ڈال کے کہا اور جاؤ جس یہودی نے میرے دروازے پہ بھیجا گا اس یہودی کے دروازے پہ جا کر اس کو بتاؤ اور جھولی میں تو علی پاک کے گھر کی خیرات آتی گیا اور جیسے ہی مولا علی شریف خدا رضی اللہ عنہ آپ نے وہ کن کر ڈالے وہ تو کتابوں میں آتا ہے اشربیاں بن گئی وہ درہم بن گئے وہ دینار بن گئے اس مگتہ نے آکے یہودی کے دروازے پہ کھولا اس نے کہا پتہ نہیں تم نے کسی رادے سے بھیجا گیا اور خدا کی قسم مولا علی کے ہاتھوں میں اتنا کمال گیا جو وہاں سے مانگنے کے لیے جاتا ہے ویکھ لو او مانگتہ ہی نہیں رہندا اوہ تے زمانے نو دین والا پڑ جاندہ ہے ہر کچھے ہر نگر نگر ہر گلی گلی مل کے ماروں سارے نعرہ ہر کچھے ہر نگر نگر ہر گلی گلی مل کے ماروں سارے اور کون مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو ایک دن ایک دن چھے درم اللہ کی راہ میں خرج گئے حضرت مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو چھے درم اللہ کی راہ میں خرج گئے اور عقیدہ یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں ایک خرج کرتا گیا اللہ اس کو دس دیتا گیا مولا علی پاک نے چھے درم خرج گئے اللہ کی راہ میں دے دیئے اسی بزار میں چلتے آ رہے تھے ایک اونٹ سامنے آ گیا حضرت مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے کہا بھئی اونٹ مجھے بیٹھ دے اس نے کہا کتنے کا فرمایا قیمت تو تو بتا اس نے کہا ایک سو چالیس درم کا اونٹ ہے فرمایا شام کو علی تمہیں قیمت دے دے گا جب شام کے وقت حضرت مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے اس اونٹ کو بیچا تو بزار میں ایک سو چالیس کا خریدا تھا دو سو کا بیچا دو سو کا بیچا جب دو سو درم کا اونٹ بیچ گیا ایک سو چالیس اونٹ اونٹ والے کو دے دیئے ساٹھ لے کر گھر آئے سیدہ تیبہ تانہیرہ حضرت فاطمہ ظہرہ خاتون جنت پاگ سلام اللہ علی خانے کا علی یہ ساٹھ درم کہاں سے آئے فرمایا سن داستان کیا آگا ہے فرمایا چھے درم تھے میرے پاس منگتے نے مانگے میں نے اس کی جولی کو بھر دیا میں نے بزار سے اونٹ خریدا اونٹ ایک سو چالیس کا خریدا شام کے وقت بزار میں اونٹ دو سو کا بیچا ایک سو چالیس اس کو دیئے جو چھے میں نے خرچ کیے تھے میرے اللہ نے فرمایا من جاہا بی الحسنہ تھی فالہو اشروع مسالیا جو ایک دیتا ہے اللہ اس کو دس دیتا ہے فاطمہ میں نے چھے دیئے گا اللہ نے مجھے ساٹھ دے دیئے گا ہر کچھے ہر نگر نگر ہر مل کے مارو سارے نعرہ علی باغنا پیار ہے نا سارے ہر نعرہ ہر کچھے ہر نگر نگر ہر گلی گلی مل کے مارو سارے کون مولا علی شہرِ خدا میرے آقا ایک دن سیدہ خاتون جنت پاک کے گھر میں داخل ہوئے حضرت فاطمہ ظہرہ میرے نبی کی محبوب بیٹی ہیں آٹا گوند رہی دی میرے لجپال جب بھی ان کے گھر جاتے تھے سیدہ خاتون جنت کھڑی ہو کر میرے آقا کا استقبال کیا کر دی دی میرے لجپال ان کی پیشانی پہ بوسہ لیتے تھے یہ مصطفیٰ کے ہاتھوں کو چوما کر دی دی آٹا گوند رہی دی ادھر میرے آقا داخل ہوئے حضور نے سیدہ خاتون جنت کا لباس دیکھا سیدہ خاتون جنت نے مصطفیٰ کو دیکھا اپنے بابا کے استقبال کے لیے کھڑی ہو گی تیرے میرے قریم آقا نے فرمایا اے فاطمہ تو سوچتی ہوگی کس غریب کے ساتھ میری شادی کر دیا آپ نے اپنی نظروں کو جھکا دیا میرے آقا نے فرمایا اے فاطمہ میرے خاندان میں جو سب سے اعلیٰ بندہ تھا میں نے اس کے ساتھ تیرا نکاح کیا گیا جس کو زمانہ مولا علی شیر خدا کہتا گیا اللہ نارے تقدیم اللہ نارے رسال نارے تحقیم نارے حیدری یہ ہے مولا علی سبحان اللہ کے ذرا جن کے لئے مصطفیٰ فرمائے میرے کبھیلے میں میرے خاندان میں جو سب سے اعلیٰ بندہ تھا میں نے اللہ کے حکم سے اس کا تیرے ساتھ نکاح کیا ہے جنگ دروالوں کو کہا ان سے پوچھو تو سی پانی کہاں سے ملے گا ان کا دو فرلانگ کے فاصلے پر پانی ملے گا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اٹھا دیتے تھے جس دروازے کو ایک کتاب میں چالیس بندے بھی نہیں اٹھا سکتے تھے اور دوسری کتاب میں ستر بندے بھی نہیں اٹھا سکتے تھے اس دروازے کو علی پاک نے اٹھایا اٹھایا بھی بائیں ہاتھ میں اس کو ڈھال بنایا دائیں ہاتھ سے تلوار لے کر جنگ کی ہر بندہ ہی شیر خدا نہیں ہے سبحان اللہ یہ شیر خدا کی شان ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا یہ جو پتھر پڑے ہیں ان کو پیچھے کرو پتھر پیچھے نہیں ہوئے لشکر سے آپ نے ایک ہاتھ سے پتھروں کو پیچھے کیا ایک ہاتھ سے پتھروں کو پیچھے کیا اور جو ہاں آپ نے پتھروں کو پیچھے کیا تو نیچے سے پانی کا چشمہ ابر رہا ہے جہاں پہ وہ پانی کا چشمہ نکر رہا گئے اس کے سامنے گرجہ تھا عیسائی رہتے تھے راہب وہاں رہتا تھا ان کا پادری تھا جو ان کو عبادت کروایا کرتا تھا اس نے گرجے کی دیواروں کے اوپر پانی کے فوارے دیکھے باہر آ گیا اس نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی طرف ایک نظر دیکھا اس نے علی پاک سے کہا یہی پٹھا رہے ہیں اندر گیا تو رات اٹھا کے لے آیا تو رات کھول کے کہنے لگا مجھے بتائیں آپ نبی ہیں فرمایا نہیں اس نے کہا پھر بتائیں آپ نبی کے دامان ہیں فرمایا ہاں میں مصطفیٰ کا دعویٰ ہوں اس نے کہا پھر مجھے کلمہ پڑھائیں میں آپ کا نوکر بننا چاہتا ہوں وہ عیسائی کہنے لگے پادری صاحب کیا ہوا اس نے کہا باق میں بتاتا ہوں تمہیں کلمہ پہلے پڑھنے دیں مولا علی کا رخ انمر دیکھا کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا جب مسلمان ہوا پادری تو علی پاک نے لچکر کے سامنے پوچھا تمہیں کس چیز نے مجبور کیا ہے کلمہ پڑھنے کے لیے اس نے کہا مجھے اس تورات نے خوشخبری دی ہے کہا تورات نے ہماری باتیں کہا ہاں علی تو رسول اللہ کا داماد ہے اور اس تورات میں موجود ہیں کہ کلیسے کے سامنے جو پانی کے فوارے نکلیں گے اس کو یا نبی کھولے گا یا نبی کا داماد کھولے گا اور علی آج ہمیں پتہ چلے یہاں تو پانی نکر رہا ہے اتنی دیر ہو گئی ہے ہمارے عیسائی آتے تھے کسی کو پانی کا پتہ ہی نہیں ہو دادا آج تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ پانی کے فوارے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے اور زمانے والوں کو بتا رہے تھے لوگوں میرے زیادہ بھائی تھے مصطفیٰ نے میرے بابا سے کہا تھا علی مجھے دے دو علی کو میں پالتا ہوں ایک چادر ہوتی تھی اس چادر میں جب مصطفیٰ ہوتے تھے یا مرتضی ہوتے تھے اسے ایک چادر میں کملی والے کا ہاتھ میرے چھینے پہ ہوتا تھا اور میرا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہوتا تھا پھر کیا سکتے ہیں ہر کوچے ہر نہ گھر نہ گھر ہر گلی گلی مل کے مہاروں سارے علی پاکدہ انجلال ہوتا چلے علی پاکدہ دیوانے میں بیٹھوئے ہیں ہر کوچے ہر نہ گھر نہ گھر ہر گلی گلی مل کے مہاروں سارے اور یہ تو بخاری شریف کی شرعہ میں موجود ہے ایک دن میرے آقا نے حضرت علی پاک کی انگلی کو پکڑا مدینہ کے ایک بزار میں اس بزار سے ہوتے ہوئے دوسرے بزار میں اس بزار سے ہوتے ہوئے تیسرے بزار میں جب تیرے میرے قریم آقا مدینہ کے ایک بزار سے گزر رہے ہیں ایک باغ کے سامنے سے گزر ہوا تیرے میرے قریم آقا نے فرمایا علی باغ دیکھو ارض کیا لگ پال مجھے مدینہ میں اس سے خوبصورت باغ کوئی بھی نظر نہیں آتا فرمایا علی تمہیں خوشخبری دوں اللہ نے جنت میں جو تیرا باغ لگایا گیا وہ مدینہ کے اس باغ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اہلِ نظر کی آنکھ کا دارا اہلِ وفا کے دل کا سہارا علی علی آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے ہمارا علی میں نے آرام کرنا عرض کیا لگ پال میرے پاس کوئی بستر تو نہیں ہے فرمایا علی پھر کیا کریں گے لگ پال میری گود حاضر ہے مقام سہبہ پہ جنہاں میرے قریم آقا نے علی پاک کی گود میں سر رکھا اور میں نے کہا یہ تو بیان کرنا گیا کہ مقام سہبہ میں حضرت علی کی گود تھی سر مصطفہ کا تھا اور یہ بھی بیان کیا کر مکہ میں غار سور تھا گود ابو بکر کی تھی سر میرے مصطفہ کا تھا ادھر بھی سر رسول کا ادھر بھی سر رسول کا اثر کی نماز قضاء ہوگی حضور نے پڑھ لی تھی علی پاک نے ابھی نہیں پڑھی تھی جو سوری ڈوبا تو علی پاک کی آنکھوں میں آنسو جو سوری ڈوبا حیران ہوتے ہم جو میں والے دن تو بڑی دنیا ہوتی ہے کیا آسمان سے اتر آتی ہے نہیں وہی محلہ ہوتا ہے وہی مسجد ہوتی ہے وہی ازانے ہوتی ہیں وہی جماعتیں ہوتی ہیں لیکن سف ڈیڑھ سف دو سف اڑائی سف سوچتے رہتے ہیں کیا ہے چلتے ہوئے دیکھا دھوتی پہنی بنین پہنی علی پاک کا نارا ماں دیا نماز پڑھ لو ہم تو مدینے پڑھ کے آتے ہیں نماز پڑھ لو ہم تو بغداد پڑھ کے آتے ہیں سنو تاش کے ادھوں پہ بیٹھنے والو اور چائے کے کھوکھے پہ بیٹھ کے تین گھنٹے میں فلپ ختم کرنے والو سنو علی پاک کی تعلیمات کی آتی ہے سوری ڈوبا تو آنکھوں میں آنسو آئے تیرے میرے آنسو نکلیں تو داڑی پہ یا کمیز پہ آنسو کی قیمت کیا تھی جو روخ مصطفیٰ پہ گی رہے آنکھیں کھولی فرمایا علی کیا ہوا ہے لاجپال نماز قضاء ہو گئی ہے اس کو کہتے ہیں لاجپالی فرمایا اب ادا پڑھ نہیں ہے یا قضاء پڑھ نہیں ہے مصطفیٰ یہ فرمایا کیوں ہے ادا پڑھ نہیں ہے یا قضاء پڑھ نہیں ہے سوری ڈوب گیا ہے قضاء پڑھو کیونکہ خیبر میں نمازیں قضاء ہوئی ہیں سرکار فرما سکتے تھے سوری ڈوب گیا ہے قضاء پڑھو نہیں فرمایا علی تو مصطفیٰ کے کام میں لگا ہوا تھا تو مصطفیٰ کے کام تو کوئی اپنا ذاتی کام تو نہیں کر رہا تھا ادا پڑھ نہیں ہے قضاء پڑھ نہیں جواب دیا میرے کملی والے کے سینے میں ٹھنڈ پڑھ گی آقا میں نے زندگی میں کبھی قضاء کی ہی نہیں ہے سبحان اللہ کوئی بڑی بٹی کرامہ جے آقا میں نے زندگی میں کبھی قضاء کی نہیں کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی اور کیا مقام ہے لوگ میرے نبی کو ترازو کے پلڑے میں تولتے ہیں ہم کہتے ہیں دنیا میں وہ ترازو بنائی نہیں جس میں مقام مصطفیٰ کو تولا جائے میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا انگلی کا بولو انگلی کا ایک کتاب میں حضور نے دعا کی دعا کیا دی اللہم اے اللہ انہو کانا فی تاعتکا و تاعتی رسولکا علی تیری تاعت میں تھا اور تیرے رسول کی فرما برداری میں تھا نماز چھوٹ رہی ہے حضور کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری فرما برداری میں تیرے رسول کی فرما برداری زمانے والوں کو بتایا مصطفیٰ کی رضا میں خدا کی وجہ سورج باب پر اثر پہ آیا مصطفیٰ کریم کے دامان زوجِ بطول شہرِ خدا سنیوں کے پیر مصطفیٰ کے پیر صحابہ کے مشیر مولا علی شہرِ خدا نے نمازِ اثر ادا کی سورج کی طرف دیکھا سورج کی طرف کہ وہ نے ڈوبدا کر دوں سورج نے کہا تھا پہلے جاتا تھا رب کی مرضی سے اور رب کی مرضی سے ڈوبتا تھا آج پہلی بار تو حضور نے بلایا گیا آج حضور کہیں گے تو ڈوبیں گے پھر میرے مصطفیٰ نے جب علی سے پوچھا علی اب تیری نماز پوری ہو گئی ہے اور کیا اللہ جب پال ہو گئی ہے سورج کو اشارہ کیا جاؤ بھی ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے کوئی نفذوں میں کیسے بتائے ان کا رتب کی حد ہے تو کیا ہے ان سارے جھنگ پڑو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے حضور نے فرمایا جس نے پیار سے جس نے محبت سے جس نے عدب سے جس نے احترام سے میری بیٹی سیدہ خاتون جنت کا نام لیا میں اللہ کا رسول فرماتا ہوں وہ جنتی ہے جن کا نام لیں عدب سے تو جنت کا ٹکٹ ملتا ہے ان کے شوہر کو مولا علی شیرے بنا گا ان کے شوہر کو مولا علی شیرے خدا گا آج فروری کی تاریخ کونسی ہے بولو تے صحیح یار اکھا سوال نہیں کل پرسوں اس تو اگلے دن چودہ فروری تو پتہ نا چودہ فروری نے کیوں تھا ویلنٹائن ڈے منایا جا تھا مسلمان منا دینا یہ ویلنٹائن کون ہے یہ ایک پادری تھا اس نے رومی بادشاہ کی مخالپت کی رومی بادشاہ نے اس کو ریسٹ کروا دیا جب رومی بادشاہ نے اس کو ریسٹ کروایا جیل کے دروازے پہ ایک چوکی دار بیٹھا ہوتا ہے جس کو جیلر کہتے ہیں اس کی بیٹی اس کو صبح و شام کھانا دینے کے لیے آتی تھی آنا جانا اس کا تھا اس اس عیسائی کے ساتھ اس کا چکر چل بڑا بادشاہ کو پتہ چلا بادشاہ نے دونوں کو لٹکا دیا پھانسی پہ جس دن لٹکایا وہ دن تھا چودہ فروری کا وہ دن کونسا تھا دوسری صدی کی بات ہے آج چودہویں صدی میں پہنچ چکے ہیں سنو یہ دن تھا چودہ فروری کہا عیسائیوں نے چھوڑ دیا ہندووں نے چھوڑ دیا سکھوں نے چھوڑ دیا مسلمانوں نے بنانا چھوڑ دیا دیکھو یار کبھی کسی عیسائی نے عید الفطر پڑی ہو اوکاس والی میں سوکا گی دسو ذرا کبھی کسی عیسائی نے عیدال ازہاں پڑی ہو کبھی کسی عیسائی نے آپ کے ساتھ آگے بارہ ربیو لبول بنایا ہو نہیں ہمارے تو بولے والے مسلمان ان کے ساتھ کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں پچیس دسمبر کو اور سنا میرے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے تم کسی کی ماں کسی کی بہن کسی کی بیٹی پہ بری نظر رکھو گے یا ان کی عزت کو لوٹو گے میرے آقا نے فرمایا تم اپنے گھر کی دیواریں اتنی کرو جتنی آسمان کی بلندی ہے تو پھر بھی وہ برائی تمہارے گھر میں داخل ہو کے رہے گی وہ عدلے کا بدلہ ہو کے رہے گا وہ یونیوریسٹیز وہ کالیجز وہ اکیڈمیز وہ سکول کے طلامہ ذرا غور کریں چودہ فروری کو سرخ کارڈ سرخ پھول سرخ سکاو سرخ ڈپٹا سرخ چادر اور سرخ کی ویسے ہی سرخ ہوتی ہے سرخ مال میں چلے جائیں ہر چیز سرخ بزار میں چلے جائیں تھٹے لگے ہوئے سرخ اور کیا ہو رہے ہیں دین عسائیوں کا مسلمان منا رہے ہیں دین عسائیوں کا مسلمان تو پھر میرے آقا کی وہ حدیث ہے نا حضور نے فرمایا جس قوم جیسے کام کرے گا وہ اسی قوم میں اٹھایا جائے گا اب فیصلہ خود کرنا ہے کار دینے ہے پھول دینے ہے سرخ رنگ کا دے کر ویلنٹائن بنانا ہے تو قیامت والے دن اٹھے ابھی ویلنٹائن کے ساتھ ہی پڑے گا اور اگر اس دن درود پڑھ کے کملی والے سے پیار کرنا گئے تو پھر کرم بھی میرے مصطفح کا ہو تو کیا خیال ہے اچھ کہنا یار امران خان آئے تساڑے کار نو صدہ کرے بھئی ہم اپنے گھر کو تو خود صدہ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ صرف کاری ابی بلا کی ذمہ داری نہیں ہے کے پیغام دے دینا میں نے تو آپ کو پیغام دیا آپ اپنے گھروں میں جا کر پیغام دیں گے لوگوں سنو ویلنٹائن ڈے کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے مسلمان رسول اللہ کے نوکر ہیں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم عیسائیوں کے تیوار کے ساتھ نہیں چلیں گے ہم قرآن کے ساتھ چلیں گے اسلام کے ساتھ چلیں گے تو کیا آپ میرے ساتھ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس ویلنٹائن ڈے چودہ فروری کی مکمل مخالفت کریں گے فقی اللہ تاج دار ختم نبو ہم نے اپنی ذمہ داری پوری گھر دی یہ میرے پاس ایک کتاب ہے نماز مصطفیٰ نظر آرہی ہے اس کا نام مصطفیٰ کریم کی نماز اور یہ آپ کو خوشی ہوگی سن کر ہمارے علاقہ کے ایک نوجوان سکالر عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضا نقص بندی سائے جو کہ مدری مسجد کے خطیب ہیں یہ انہوں نے خود کتاب لکھی ہے اور اس کتاب یہ حضور کی نماز کتاب کا نام نماز مصطفی پہلے بھی نماز کے بارے میں کتابیں آئی ہیں لیکن اس کتاب کا ایک منفرد انداز ہے وہ منفرد انداز کیا ہے مثلا میں ایک مثال دے دیتا ہوں آج کل ایک مسئلہ بڑا چلا ہوا ہے وہ کیا لوگ اکثر پوچھ رہے تھے امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے میرے نبی کی حدیث کو لکھا ہر پوائنٹ پہ اور پھر صرف حدیث کو نہیں لکھا اس کا حوالہ بھی لکھا ہے تاکہ کسی کے پیٹ میں مروڑ ہو تو مروڑ نکالنے کو بھی ہم تیار ہیں وہ کیا ہے حدیث پاگ مسئل سونن ابن ماجہ شریف میں حدیث پوچھو کتابوں میں اور ہوتی ہیں جو نمبر اور بتاتا ہے اندر اور ہوتا ہے نوجوانوں سنو میرے پاس کلپ موجود ہے مرزا جیل بھی نے کہا کہ مرضیوں کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے ہم بڑے شوق سے اس کو سن رہے ہوتے ہیں اور دین لینا کسی شیخ حدیث سے لیں کسی عالم دین سے لیں کسی پڑے لکھے سے لیں جو پلمبر ہوتے ہیں ان سے دین لینا ہم لوگوں نے شروع کر دیا پھر گھر میں فتنے ہی اٹھ رہے ہیں اس کتاب میں انہوں نے حدیث نکل کی ابن ماجہ شریف کی حدیث میرے آقا نے فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ اس نے صرف ایک پڑی ہے علامہ صاحب کی عظمت کو کروڑ اسلام ہوں اتنی مشروفیت کے بوجود انہوں نے کتاب لکھی اور عظیم و شان کیونکہ اس کی ساری پروف ریڈنگ میں نے کی ہے صاحب اس ساری کو میں نے پڑھا ہے ایک ایک پوائنٹ پہ ہمارے لوگ کہتے ہیں حضور کی اور مہینے کے بعد تین سو روپیہ کیبل والا لے جاتا ہے کتنا تو کم از کم ہم اپنے بچوں کی نمازیں تو سیدھی کریں نا یہ شام اثر مغرب کے بعد میرے پاس ساری پہنچ جائیں گی یہ انہوں نے آج پانچ چھ بھیجی ہیں صرف اس تعرف کے لئے ہم اس عظیم و شان کام پہ علامہ محمد تاہر رضا نفضی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے دعا گو ہیں اللہ حضور کی عزت کی برکت سے ان کی زندگی میں براکات کا نزول فرمائے اور ان کے والد محترم کی قبر کو جنت کا بار بنا اللہ ہم سب کا حمی و ناثر اگلا جمعہ حضرت امام جا فر صادق رضی اللہ تعالی عنہ